جائیں دوستو وندے ماترم ہمارے دیش میں کئی سارے سمودائے رہتے ہیں اب بخارے سمودائے کی اپنے اپنے مند میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں بھی یہ جو ان کو بوری لگ سکتی ہیں تو ایسے میں وہ سمودائے کیا کرتے ہیں وہ پولیس کے پاس جا کے کمپلین لکھاتے ہیں ویروت پرودرشن کرتے ہیں یا پھر اپنا ویروت درج کراتے ہیں وہیں کچھ ایک سمودائے ایسے بھی ہیں جو کہ بلکل سیدھے ایکشن میں ہی بھروسہ رکھتے ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور بس اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوتا ہے یہ مجھے آپ لوگوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بھومی کا بن گئی جو بن نہیں تھی اب ایسے میں مہوہ مہترہ کا آپ سبھی کو دھیانی ہوگا کہ انہیں گومتر پی کے آنے کے لیے کہا تھا کہ اس طریقے سے کئی سارے لوگوں کو کیونکہ وہ راشتہ پتی کے ابھی بھاشن کے دوران جو چرچہ ہونے والی تھی اس میں بھی اپنا بیان دینے والی تھی تو انہوں نے جو بیان دیا ہے کیوں انہوں نے کہا تک امود ترپی کے آنے کے لیے وہ چیز کلیر ہو گئی ہے دیکھئے ویسے بھی اپنے اول جرول بھاشنوں کے کارانی اکثر چرچہ میں بنی ہی رہتی ہیں اب ایسے میں انہوں نے جو یہ بھاشن دیا ہے اس بھاشن میں انہوں نے جین کو مان سہاری بتا دیا ہے اب جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے دیش میں کئی سارے سمودائے ہیں تو کچھ سمودائے ایسے بھی ہیں جن کو یہ بھرا لگ سکتا ہے اب جین سمودائے جہاں تک میری سمجھ ہے ان سے ادھ میں نے کسی کو اپنے ریچولز کو فالو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور شاکہار میں تو پھر یہ بھی ہے کہ بھئی سات بجے کے بعد تو وہ لوگ جو کند والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کھاتے کھر یہ چیزیں شاید ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ کو پتا نہیں ہوں گی کیونکہ اس طرح کے ریچولز فالو کرنے والے ان کے آس پاس شاید ہوں گے نہیں تو ہم لوگ جو رہا سمجھ لیتے ہیں یہ پورا معاملہ کیا اس کے بعد دیکھیں گے ٹوٹر کے اوپر مہوہ مہترہ کو معافی مانگنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے اور کیا ہے یہ پورا معاملہ ممتب انرجی کی پارٹی تونمول کانگریس کی سانسد مہوہ مہترہ اپنے اول جلول بیانوں کی وجہ سے ہمیشہ چرچہ میں رہتی ہیں اس بار انہوں نے جین دھرم کو ماننے والے لوگوں کے بارے میں غلط بیان دے کر مصیبت مول لے لی ہے مہوہ نے جین دھرم کے یواؤں کو مانسہاری بتا دیا ہے جبکہ جین کبھی مانسہار نہیں کرتے مہوہ کے سانسد میں دیئے گا اس بیان پر سوشل میڈیا میں ان کی کافی کرکری ہو رہی ہے اور پبلک بھی اپنا گصہ دکھا رہی ہے تمام لوگ مہوہ پر تنج کستے ہوئے کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں مہوہ سے پہلے بھی مہوہ دی سرکار کے خلاف اپنے بیانوں کی وجہ سے کافی چرچہ میں رہی ہیں وہ سانسد میں بولتی ہیں تو بہت گصے میں دکھائی دیتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا آخر کس بات کتنا گصہ ہے سانسد میں راشتپتی کے ابھی بھاشن پر چرچہ کے دوران مہوہ مہترہ کا اگر روب دیش نے دیکھا تھا تب بھی انہوں نے گوہ موتر کا حوالہ دے کر بی جے پی سانسدوں پر تنج کسا تھا اب لوگ سوا میں مہوہ نے بیان دیا ہے کہ سرکار ایسے حالات سے ڈرتی ہے کہ احمدباد میں جین یوہ کسی ٹھیلے پر جا کر کاٹی کباب کھا رہا ہو ان کے اس بیان سے ہی لوگوں کی ناراضگی بھڑا کٹھی ہے مہوہ مہترہ پر بی جے پی سانسد نشکان دوبے نے یہ عروب بھی لگایا تھا کہ انہوں نے آئی ٹی منطرالہ کی سانسدی سمیتی کی بیٹھک میں تین بار انہیں بیہاری گنڈا کہا تھا مہوہ نے حالاکہ ایسا کہنے سے انکار کیا تھا مہوہ اس وقت بھی لوگوں کے نشانے پر آئی تھی جب انہوں نے شیولنگ پر کانڈوم چڑھانے کا ایک کارٹون شیئر کیا تھا ظاہر سی باتیں ترہ ترہ کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ ہی ان مسئبتوں کو مول لیتی دیتی ہیں اب جب سمجھ کے دہ لیے کہ آئی کس طرح کا ریاکشنگ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے مل رہا ہوگا کچھ ایک چنندہ ریاکشن سے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سمجھیں گے کہ یہاں ٹوٹر پر ابھی چل کے رہا ہے اگستہ کر کے ایک ہے یہ لکھتے ہیں یہاں پہ دنہوں نے سیرے سیرے طور پر ہی کہہ دیا کہ ہم لوگ آئی ایس ایس کے طرح کام نہیں کر سکتے منیش لکھتے ہیں کہ جائن کمیونٹی is the purest vegetarian i never saw anyone as she said she is biased political mindset you file a case against her منیش لکھتے ہیں کہ no FIR and prosecution for whatever they say in parliament only اومبرلا جی can take action if the جائن کمیونٹی represents him اس کے علاوہ نیوہ سین لکھتے ہیں so they can get away by saying anything in parliament is there no check obviousی بات ہے کتنی ہمار ہو چکا ہے کہ لوگ کیا کچھ کہہ کے نکل جاتے ہیں پنکج کمار لکھتے ہیں کہ یہ پاگل ہو چکی ہے اس کو پاگل خانے میں جامع کرو سبھی جائن بھائی ایسے لوگوں اگھیراف کرو اس طرح کی گری ہوئی مانسکتہ کہ گنڈے ٹی ایم سی کی پہچان ہے ان کو ان کی بھاشا میں جواب دینا بہت ضروری ہے اس کے آگے روہد گنگوار لکھتے ہیں کہ who will send you in لوگ سبھا یہ کچھ ٹویٹس تھے جو کی چونندہ تھے جو کی نکل کر سامنے آرہے پبلک ریاکشن میں لیکن اسے ہمیں ٹوٹر کے اوپر بھی اپولوجائز مہترا کر کے ایک ہیشٹیگ ہے جو کی ٹرینڈ کر رہا ہے ہیشٹیگ میں اپولوجائز مہترا یہاں پر ٹرینڈ کر آیا جا رہا ہے اس کے اوپر کئی لوگ ہیں جو کی ٹویٹ بھی کر رہے ہیں تینے جین لکھتے ہیں کہ شیملیس and attempt to destroy ancient Indian ethos by suprimizing flawed western concept of individual sovereignty یہاں پر ممتہ گاندھی میعواتی AIT official INC India سب ہی کو ٹیگ کرتے ہو یہ ٹیگ لکھا ہے شریہ مہتا لکھتے ہیں being jain I am deeply hurt by mahuwa mohitra's statements against the jain community اب یہ لوگ hurt ہو گئے تو یہ دیکھیں اسی پرکار سے ویروت کریں گے وقی کوئی اور اگر hurt ہوا تو کیا کچھ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں نشہ جین لکھتے ہیں being jain I am deeply hurt by mahuwa mohitra's statements against the jain community she should know that vegetarian is second nature of jain's it's the unremovable part of our DNA it's an insulting accusation without truth either she apologizes or gets sued یہاں پہ انہوں نے بھی trending میں لکھا ہے کہ بھائی apologize mohitra جو ہیں وہ trend کر رہے ہیں thank you کر کے جو handle ہیں یہ لکھتے ہیں کہ I am jain mahuwa mohitra you have hurt my religious sentiments we believe in vegetarianism as non-violence is one of our core principles do not drag jain into your politics تنوی لکھتے ہیں کہ no jain would want to eat non-wage mahuwa mohitra please don't insult a community for your political benefits equal tweet میں تنویل لکھتے ہیں کہ what if a jain boy dislikes seeing animals getting slaughtered yet he is forced to witness it in the mohalla everyday can he register his descent in your India or he will be beaten to do that the way many in bengals were forced post May 2nd 2021 یہاں پہ تراند چناہوں کے بعد جو ہنسا ہوئی تھی اسی کو لیکے سوال اٹھا دیا ہے Ashok Pandit لکھتے ہیں mahuwa mohitra this is the state of affairs in your state where buses and cabs from partition days are applying this is nothing but apathy towards a common man instead of abusing jains shouting and screaming in parliament kindly اپنے ہاں کی جو چیزیں ان کو صحیح کرو زیادہ صحیح ہوگا mohdi کی بات یہ Tanvi Jain نے ایک اور پر اس میں لکھائی کہ وہ یہ derogatory remarks on jain community will not be tolerated we are non-violent but not cowards سیاہ کے پربو پرسوال سیوک لکھتے ہیں to eat or not in his fundamental right adding jain word is not good ایک اگلے tweet میں لکھائی you should not speak anything to hurt jainism just because jains are ahinsak be kind in words same as you kind to vote bank مطلعہ اپنے vote bank کے ساتھ آپ جس طریقے سے روائیہ کرتے ہیں اسی طریقے سے پیش آئے دیوانگ Jain لکھتے ہیں کہ apologize mohitra for hurting jain sentiments without knowing the fact actually it's not your fault this kind of thought of your mamta didi gave statement won parliament to apologize without any condition اس کے آگے تانیا Jain نے بہت سارا ٹوٹکے ہیں یہ لکھتے ہیں guy it started trending on number 29 اچھا جی سارب لکھتے ہیں i strongly condemn mahuwa mohitra for denigrating the jain community who practices ahimsa and have compassion for each soul mahuwa has hurted our religious sentiments mahuwa should apologize to jain community avaneesh pande لکھتے ہیں shame on you whatever you said about jain society and tried to tarnish their pure image tanuj لکھتے ہیں we jains request honorable loksabha secretary and loksabha speaker shri umbarla ji to take action against the statement دیکھیں یہاں پر ادھکتر jain لوگ ہی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ سکتے آپ کی بھئی یہاں پر کوئی بھی آکے tweet کر دے جا رہے ہیں تو واقعی میں یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ hurt تو ہوتا ہے چیزوں کو جب آپ اس طریقے سے بول دیتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اپنے political benefits کے لئے تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں public کو برا تو لگا ہے اور public کو برا لگا ہے تو بھئی اس بات سمجھنی پڑے گی کہ کس طریقے سے آپ کو public سے معافی مانگنی ہے بھئی آپ statement دینے کے پیلے بتنا نہیں سوچتے ہو تو پھر آپ کو بعد میں تو سوچنا ہی پڑے گا آپ کا کہنا اس بارے میں مموہ مہترہ نے بات غلط تو کہی ہے زیادہ غلط ہے یا کم غلط ہے یہی بتا دیجئے میرے سوڑی فلاتنہ جائے ہیں جائے بھارات